ڈاکہ زانکست نمبر چار ہم بانتے کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے رہے اچانک فرزند علی نے پوچھا ملک صاحب آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگی کون سی بات میں نے بے ساختہ پوچھا حوالدار کا سوال جونکہ سیاکو سباک سے خالی تھا اس لئے میرا چونک جانا لازمی بات تھی اس نے اپنی وضاحت کرتے ہوئے کہا میں سہنی کی بات کر رہا ہوں جناب اگر ڈاکو واقعے سے ساتھ لے گئے تھے تو پھر تھانے والے مارکے میں وہ کہاں تھی میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگا لیا ہے کہ خوشیہ کے بیان کا یہ حساب کو حضم نہیں ہوا ہاں فرزاندلی میں نے پر سوچ انداز میں کہا یہ معاملہ مجھے بھی الجھا رہا ہے خوشیہ اگر جھوٹ نہیں بور رہا تو سوہنی والا قصہ کسی معمی سے کم نہیں تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو میں نے بات کے اختتام پر گیندوسی کی کوٹ میں ڈال دی تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے بولا خوشیہ اور بخت گھر بھری کی باتوں سے تو لگتا ہے وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آجاتا ہے کہ ڈاکو سوہنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اب آج آ کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ڈاکو کی تعداد چھے سے زیادہ تھی سات یا آٹھ وہ ایک لمحے سانس لینے کی خاطر رکھا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا میں بھی سردس اسی نصیدے پر پہنچا تھا کہ ڈاکو کا کوئی ساتھوہ یا آٹھوہ ساتھی بھی تھا جو سوہنی کے ساتھ رہا ہوگا خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے دو ساتھیوں کی صورت میں بلکہ نگرانے اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر ہی رک گئے ہوں گے اور تھانے پر حلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سوہنی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے یہ سب امکانات تھے جو ہونگے پر مشتمل تھے فلحار حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا حوالدار بات کو آگے بڑھاتے ہو بولا ڈاکوں کا جو ساتھی سامنے نہیں آیا یا آئے ممکن ہے وہ سوہنی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں باقی ڈاکوں اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لیکن ایک بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ ڈاکوں نے خوشیہ کے گھر میں دو گھنٹے تاک کیام کیوں کیا حوالدار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ابھی بھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو اور پھر انکشاف زدہ انگیز لہجے میں گویا ہوا ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو اس لئے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موضوع انتظار گاہ جان کر دو ڈھائی کھنٹے وہاں گزار لئے میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ سوہنی انہی کے ساتھ گئی ہو بعد ازا جنگل میں وہ ساں واپس میں مل گئے ہوں وہ چند لمحے تک متوقف رہنے کے بعد بولا خوشیہ نے چھے ڈاکوں کو دیکھا اور تھانے کے عملے نے ابھی چھے ہی عملہ آور ڈاکوں کا دیدار کیا اس لئے بھی ذہن ساتھویں آٹھویں کی طرف نہیں جا رہا اور خوشیہ کی بیٹی سوہنی واقعیوں ڈاکوں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ ساتھویں آٹھویں ڈاکوں کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنا ہوگی حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے این مطابق تھا میں نے اس کی تائید کی اور کہا میں بہت زیادہ خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر گوھر کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کر دیں گے فوری طور پر ہمیں دو خوشیہ قسم کے کانس ٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر معمور کرنا ہوگا اور وہ بھی سادہ لباس میں تم میری بات کو سمجھ رہے ہونا میں نے جملہ ختم کر کے سوالیاں نگاہ سے حوالدار کو دیکھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکوں کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی میں نے زیر اللہ مسکراتے ہوئے کہا کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو نہیں جنا میں آپ کو بالکل ایسا نہیں سمجھتا وہ قطیت سے بولا اسی لئے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ خوشیاں کی گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسم وعدہ آدھ شام کو سوہنی کو چھوڑنے آئیں تو انہیں قابو کر لیا جائے یہ ان کا تاکب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے مجھے چونکہ یقین نہیں آرہا اسی لئے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے اس بات پر یقین کر لیا ہے گرچہ والدہ نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی تاہم میں اس کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا تھا میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا فرزند علی سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکو کے وعدے کا ایک فیصد بھی یقین نہیں لیکن واقعات کے اس پہلوکوں میں سیرے سے نظر انداز نہیں کر سکتا ایک بات سامنے آئی ہے دھوری چھوڑ کر ذرا توقف کیا پھر مزید کہا میں ایک اور 99 فیصد کے حساب سے چال رہا ہوں میرے نزدیک یعنی میری تفتیش کے نزدیک ایک فیصد امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکووں کا کوئی ساتھی اپنے وعدے کے مطابق سہنی کو پہنچانے خوشیہ کے گھار آئے گا اور 99 فیصد میں یہ سوچ کر دو کانسٹیبل کو خوشی کے گھر کی نگرانی پر معمور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ یا اس کی بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے بند روحاں کو کھول دے میں نے ذرا توقف کر کے حوالدار کے چہرے پر تاثرات کا جائزہ لیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا سو فیصی یقین نہیں کیا فرزند علی پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جو شیع جیسی نظر آ رہی ہے اسے ویسا نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر شک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے یہ شک تو بڑے کام کی چیز ہے ملک صاحب حوالدار نے جو شیلے لہجے میں کہا میں نے تائدی انداز میں سر ہلا دے اور کہا ہاں ہاں اگر اس کا استعمال اکلمندی سے کیا جائے تو ورنہ یہی شک تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے شک کو صرف پٹرول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اس کو ماچز دکھاتے وقت مصبت سوچ کو ذہن میں بسائے رکھنا از حد ضروری ہے یہ ٹھیک ہے تفتیش کی گاڑی شک کے اندھن سے آگے بڑھتی ہے لیکن منفی سوچ کے ساتھ اگر اس اندھن کو استعمال کیا جائے تو اندھن میں آگ بھی لگ سکتی ہے پھر ہم اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے لگ بھگ دو بجے دو پہر تھانے پہنچ گئے کھانے کا وقت گزر چکا تھا لیکن کوئی خاص بھک محسوس نہیں ہو رہی تھی اس کا سبب وہ خاطر مدارت تھا جو خوشیہ کے گھر میں بخت بھرینے ہماری کی تھی اسی شام کو کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا اس کے چہرے سے دبا دبا جو ظاہر ہو رہا تھا میں نے پہلی فرصت میں اسے اپنے کمرے میں بھولا لیا ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ کفلے پہنچتے ہی میں نے دو سادہ لباس کانسٹیبلز کو خوشیہ کی گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا تھا اس سلسلے میں میں نے انہیں خصوصی ہدایات بھی دی تھی وہ دونوں اہلکار میرے آزمائے ہوئے تھے خوشی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہر ہوئے لہجے میں کہا وزیر علی تمہارا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے آپ اسے جذوی کامیابی کہہ سکتے ہیں وہ محتاج محتاط لہجے میں گویا ہوا میں نے یہ سراغ لگا لیا ہے کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے اس کا انکشاف چونکا دینے والا تھا میں نے پوچھا تو پھر کیا نتیجہ سامنے آیا ہے جناب ڈاکو کا وہ جتھا جنگل کی طرف ہی سے آیا تھا وہ ٹھوس لہجے میں بولا میں اچھر پڑا یہ تم کیا کہہ رہے وزیر علی میں نے وہی کہا ہے جو میرا علم اور ہنر مجھے بتا رہا ہے لیکن جنگل تو مشرف کی جانب ہے جبکہ بستی مغربی سمت میں واقع ہے آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں سرکار وہ سنجیدہ لہجے میں بولا جنگل اور بستی انہی سمتوں میں واقع ہیں لیکن میں اب غلط بھی نہیں کہہ رہا میں نے ڈاکو کا کھرا اٹھانے میں کوئی کتا ہی نہیں کی میں نے قدر سخت لہجے میں کہا تم اپنی بات کی وضاحت کرو اس نے میرے حکم کے جوا میں بتایا جناب باد اصل یہ ہے کہ ڈاکو نے اچھی خاصی ڈراما بازی سے کام لیا ہے پتہ نہیں ان کی احتیاط کس وجہ سے تھی بہرحال وہ تھوڑی دیر رکھ کر دوبارہ گویا ہوا چھے ڈاکو کا وہ دستہ جنگل سے جنوب مغرب کی سمت سفر کرتے ہوئے بستی تک پہنچا تھا اس کوئی سفر کے دوران میں وہ فرید پور کے نزدیک سے گزرے اور ہمارے جو تھانے کے جنوب میں واقع ہے اگر جنگل سے سیدھا سیدھا رسول نگر بستی کی جانب سفر کیا جائے تو راستے میں ہمارا تھانہ آئے گا اور یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ ایک میل ہوگا ڈاکو نے جس گلائی میں سفر کیا ہے اس صورت میں انہیں لگ بھگ تین میل کا فاصلہ تیع کرنا پڑا ہے وہ جنگل سے رسول نگر پہنچے پھر خوشیہ کے گھر میں قیام کیا اس کے بعد تھانے پر حلہ بول دیا اور واپس جنگل کی طرف پھلٹ گئے کھورا تو یہی کہانی سنا رہا ہے جناب اگر آپ کا حکم ہو میں صبح جنگل میں مزید کھورا اٹھانے کے لئے آ جاؤں گا رات کے وقت اندھیرے میں کچھ بھی کرنا ایسا ممکن نہیں خوشی اپنی تجزیاتی رپورٹ پیش کر چکا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اس کی فرنکارانہ صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا اگر وہ کہہ رہا تھا تو پھر یقیناً ڈاکو نے یہی روٹ اختیار کیا لیکن الجن کا باعث یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ ناٹک کیوں رچایا یہ کام وہ سیدھے سیدھے جنگل سے تھانے پہنچ کر بھی کر سکتے تھے ایک لمبا راستہ تیع کر کے وہ خوشیہ کے گھر کیوں پہنچے خوشیہ کے گھر میں ان کا قیام میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا اور جب بھی اس کا خیال آتا میں الجن میں مبتلا ہو جاتا تھا میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈاکووں کا خورا کھیتوں کی جانب جائے گا جس کے بعد بڑی نہر تھی خوشیہ کی رپورٹ تو میرے اندازے کے بلکل اکس سامنے آئی تھی میں نے سہنی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوشیہ وزیر علی سے سوال کیا تمہارا مجھ سے ڈھکا چھپا کام نہیں لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے تم سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں تمہارے ہنر کے لیے جو چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے اس سوال کا جواب بہت سوز سمجھ کر دینا وزیر اللہ مسکر آیا گہری سنجیدگی سے بولا مجھے آپ کے کسی مشکل سوال سے بہت خوشی ہوگی جناب اپنے فانہ اور ہنر کو جانچنے کے لیے ایسی مشکلات کا ہونا ضروری ہے ورنہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں اپنی سوج موجھ کے مطابق جواب دوں گا وزیر علی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم نے تھانے سے جنگل اور جنگل سے تھانے سے خوشیہ تک کا گھر اور پھر خوشیہ کے گھر سے دوبارہ جنگل تاکڈاکوں کا کھورا نکالا یہ بہت مشکل اور بہت محنت طلب کام ہے اور مجھے یقین ہے تم نے بڑی جان فشانی سے یہ محنت کی ہے میں ذرا متوقف ہوا پھر بات ہو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلح ڈاکو چھے گھوڑوں پر سوار تھے ان کی تعداد کے بارے میں تم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے حلبتہ خوشیہ کے گھر میں تم نے چھے افراد ڈاکوں کا کھورا پایا ہے اس وقت میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس تلاش کے دوران میں کسی محلے پر تمہیں یہ احساس ہوا کہ گھوڑوں کی تعداد میں کمی بیشی واقعہ ہوئی ہے وہ چھے نہ رہے ہوں ساتھ یا آٹھ یا دس ہوگے ہوں گے یا پھر گھٹ کر پانچ یا چار رہ گے ہوں گے وہ چند لمحے گہنے نظر سے مجھے تکتا رہا مجھے پرش یقین لہجے میں بولا نہیں جناب گھوڑوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی وہ اول آخر چھے ہی رہے ہیں میں یہ بات بڑے وسوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں خوجی کے دعوے نے مجھے دور دور تک سوچنے کے لئے مجبور کا دیا اس انکشاف کے بعد سوہنی والا معاملہ واقعی بہت ٹیڑا نظر آ رہا تھا وہ کسی طرح اس کہانی میں فٹ نہیں ہو پا رہی تھی میں نے اس حوالے سے وزیر علی سے سوال کیا تم نے ان راستوں میں جگہ جگہ سے جو کھورا اٹھایا ہے اس میں سب مردوں کے قدموں ہی کے نشان تھے یا کہیں عورت کا کھورا بھی دیکھنے میں آیا ہے اس نے چونکر مجھے دیکھا آپ یہ بات کس بنا پر پوچھ رہے ہیں کیا ان ڈاکوں میں کوئی عورت بھی تھی تمہارے جواب کے بعد میں تمہیں اثر بات بتاؤں گا میں نے کہا اس سوال کو اپنے لئے ایک اور امتحان سمجھ لو وہ فخر سے سینہ پھولا کر مجھے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں کی چمک اچانک بے حد بڑھ گی تھی وزیر علی کی عمر ساٹھ سال سے کم نہیں تھی تہام اس نے اپنی صحت کو کافی حد تک سے بھار رکھا تھا اور خاص طور پر اس کے چہرے کی رنائی بھی ماند نہیں پڑی تھی اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی یہ چمک تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ بھی تھی ملک صاحب اس نے گھمبیر آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو تو ایک طرف رکھنے ان کے علاوہ تمام راستوں میں جہاں جہاں بھی انسانی قدموں کا خورا ملا ہے اس میں عورت کے قدموں کا ایک نشان بھی نہیں پایا گیا وہ ایک لمحے کو رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا راستے سے میری مراد وہ مخصوص لائن ہے جہاں سے ڈاکوں کا گزر ہوا ورنہ آس پاس کی گزرگاہ پر تو مرد و زن اور بچوں بڑوں ہر قسم کے لوگوں کا خورا یقینا ہوگا میں نے راستے کا ایک ایک چپا چیک نہیں کیا بلکہ ایک خاص سمت میں اپنے فن کو آزم آیا ہے ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں نا خاموش ہو کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں واضح طور پر اس کا مطلب سمجھ گیا تھا میں نے کہا میں خورے اور سراغ کے فن سے بخوبی واقف ہوں اگر نشانات کا سلسلہ چل نکلے پھر دائیں بائیں دیکھنا خطرناک ثابت ہوتا ہے اس طرح کوئی بھی کڑی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور خوجی گمراہ ہو کر کہیں سے کہیں نکل جائے گا اب آپ بتائیں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ نے کسی عورت کے کھرے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا کہ سوال کے جواب میں میں نے اسے سوہنی والا قصہ سنایا وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا یہ واقعہ ڈاکون ویلی کہانی سے کہیں لگا نہیں کھاتا مجھے یقین ہے سوہنی کو ڈاکون نے یا تو اپنے گروہ سے الگ رکھا ہوگا یا پھر وہ سیرے سے اغواہ ہی نہیں ہوئی ہوگی خوجی وزیر علی کی بات کے دوسرے حصے میں بہت زیادہ الجھن تھی اگر سوہنی کو ڈاکون اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے تو پھر خوشیہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ڈاکون نے سوہنی کو خود سے الگ رکھا ہوگا اگرچہ اس امکان میں بھی کاباہت کا سامان موجود تھا اگر یہ فرض کھا لیا جاتا کہ سوہنی چھے گھوڑوں والے گروہ سے الگ تھی تو پھر اس کے قدموں یا کسی ساتھ میں گھوڑے کہ قدموں کا کھورا کیوں نہیں ملا تھا یہ سوال بڑا سنسنی خیز اور غور طلب تھا اور تمام تر صورتحال کا باریک بینی سے اجازہ لیا جاتا تو زہن ایک امکانی نکتے پر آ کر ٹھہر جاتا تھا اور وہ نکتہ یہ تھا کہ این ممکن ہے سوہنی کو بستی سے باہر کہیں لے جایا ہی نہ گیا ہو بلکہ رسول نگر ہی کہ کسی گھر میں چھپا دیا گیا ہو اس امکان کی ڈاکوں کے وعدوں سے بھی تقویت ملتی ہے خوشیہ کے مطابق ڈاکوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تو آج کا صورت ڈوبنے سے پہلے سونی کو واپس اس کے گھر پہنچا دیں گے یہ اسی صورت ممکن تھا کہ سونی رسول نگر ہی میں یا آس پاس کہیں موجود ہو اس دن کا سورج غروب ہو چکا تھا میں نے رسول نگر پر معمور دونوں جوانوں کو سختی سے تاقید کار رکھی تھی کہ وہ اندھیرہ ہوتے ہی چکنہ ہو جائیں اور خوشیہ کے گھر کے گردوں نوان میں چھوٹی سے چھوٹی نکل و حمل پر بھی گہری توجہ رکھیں اگر انہیں غیر معمولی بات محسوس ہو تو پہلی فرصت میں مجھے اطلاع دیں اگر ڈاکو اپنے وعدے کے پکے تھے تو پھر وہ سہنی کو چھوڑنے ضرور آتے اور اس بات کے امکانات تقریبا نہ ہونے کے برابر تھے خوشیہ وزیر علی اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا اور اس کے قائم کردہ اندازے میرے حساب کے بہت قریب ثابت ہو رہے تھے لہٰذا اس سے اس سوالو جواب کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا تمہارا کیا خیال ہے وزیر علی خوشیہ نے سہنی کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا اس قسم کی غلط بیانی کی ظاہر تو کوئی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی وزیر علی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اپنے لئے ایک بہت بڑی مسئیبت کو دعوت دی ہے جوان بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے جناب تم ٹھیک کہتے ہو وزیر علی میں نے اس وقت بھی رسول لگر ہی کہ کسی گھر میں موجود ہو وہ کھڑے لہجے میں بولا ہونے کے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے مزید کہا اگر ویسی ہی صورتحال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بستی میں ڈاکوں کا کوئی ساتھی موجود ہے جس کے پاس انہوں نے سہنی کو ٹھہرایا ہوگا میں نے کہا میں تمہاری بات سے اتفاہ کرتا ہوں اگر یہی بات ہے تو بستی کی خانہ تلاشی لی جا سکتی ہے اس بستی میں زیادہ سے زیادہ سو گھر ہوں گے ہم بہت احتیاط سے یہ کام کر سکتے ہیں اس طرح نہ صرف سہنی بازیاب ہو جائے گی بلکہ ڈاکوں کے کسی ہمدرد کا بھی سراغ مل جائے گا جو ہمیں ڈاکوں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے آپ کا کہنا ٹھیک ہے جناب لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا خوجی گھمبیر لہجے میں بولا سو گھروں کی خانہ تلاشی کوئی معمولی کام نہیں پولیس کی یہ کاروائی چاہے کتنی بھی احتیاط سے کی جائے اسے بستی والوں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں اس طرح ڈاکوں کو وہ متوقع ساتھی یا خیرخہ ہشیار ہو سکتا ہے اور ہماری بے خبری میں کوئی ایسی چال چال سکتا ہے کہ ہم سوہنی کا نشان کھو بیٹھیں میں خوجی کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا میں نے کہا تمہاری بات میں وزن ہے وزیر علی اس کام کے لیے ہمیں مخبر سے کام لینا ہوگا وہ چپچا بستی میں کاروائی کرتا رہے اس طرح وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس بستی میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے ڈاکوں ساتھ ہی ہمیں بستی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی بھی کروانا چاہیے تاکہ اگر سوہنی کو بستی سے کہیں اور منتقل کیا جائے تو فورا پکڑ میں آ جائے وہ مستعد جوان تو پہلے ہی خوشیہ کے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہیں میں دو تین افراد کو مزید بڑھا دیتا ہوں آپ کی تجبیز قابل عمل اور موضوع ترین ہے وہ تنبیہی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا اور مخبری سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کر سکتا ہے ویسے ایک بات ہے وہ کچھ سوچنے والے انداز میں چند لہمیں رکا پھر سلسلہ اکلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا مجھے نہیں لگتا کہ سوہنی اس بستی کے کسی گھر میں پائی جائے میں نے اس خیال کی روشنی میں کہا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خوشیہ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں دروگ گوئی سے کام لیا ہے اس نے تائدی انداز میں مجھے دیکھا میں نے مزید کہا کیونکہ اگر سوہنی رسول لگر میں موجود نہیں تو پھر یا تو ڈاکو سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو ٹچھی نہیں کیا تمہاری خوج کے مطابق سوہنی ڈاکو کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے خوشیہ نے دانستہ غلط بیانی کی ہے اور جب کوئی شخص جانتے بھوٹتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یا تو کسی جرم میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے آپ کے تجزے کی مطابق خوشیہ کی ذات مشکوک کی دبیس چادر میں لپٹی نظر آتی ہے خوشیہ نے کہا سب سے پہلے اسی شخص کو چیک کرنا چاہیے میں نے کہا میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے مامو کو بھی چیک کروں گا جس کا نام عبدالقدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موزہ چاند والی میں رہتا ہے پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت بھری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے مامو سے ملنے چاند والی گئی ہوئی ہے خوشیہ نے مخبر والے آئی ڈی اے پر زور دیا میرے قسمے میں ان دنوں سکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا سکندر کی عمر پینتیس کے قریب ہوگی وہ ایک چلتا پرزہ قسم کا شخص تھا جسے مردوں کی پھاپا کٹنی بھی کہا جا سکتا تھا سرکاری حلکوں میں ورنہ عام لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان رہنے والا وہ سیدھا سادھا شخص پولیس کے لیے مخبر کرتا ہوگا سکندر بلا کا نکال اور ایک بہترین اداکار تھا اس نے بعض وقت ایسے کام بھی کر دکھائے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہے تھے میں نے سکندر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا جب میں نے خوجی وزیر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تائید کر دی وہ بھی سکندر اور اس کے کان ناموں سے بخوبی اگاہ تھا ٹھیک ہے ملک صاحب اس نے فیصلہ کون انداز میں کہا آپ سکندر کو بلا کر فوراں کام پر لگا دیں وہ بستی کے ایک ایک گھر کو سونگ لے گا انشاءاللہ اس طرح بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا سراغ بھی مل جائے کہ ہم جلد ڈاکووں کے سردار سلطان تک پہنچ جائیں میں نے کہا ڈاکووں نے سلطان کو میرے تھانے کے یہ حوالہ سے نکال کر مجھے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عادی ہوں سلطان کے حواریوں نے مجھے جو چرکہ لگایا ہے میں پہلی فرصت میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تم دیکھو گے وزیر علی وہ سورما سلطان قریبی سی تھانے کی حوالات میں تمہیں دوبارہ نظر آئے گا میرے لئے کیا حکم ملک صاحب خوجی وزیر علی نے استفسار کیا میں اس کے استفسار کا مطلب سمجھ گیا اور کہا تم کل صبح آٹھ بجے تک تھانے آجو پھر ہم جنگل کا رخ کریں گے جہاں تک ڈاکووں کا خورا ہماری رہنمائی کرے گا یہاں تک ہم جائیں گے بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی وہ مجھے سلام کرنے کے بعد تھانے سے رکس اٹھو گیا